بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم موت کسے کہا جاتا ہے عربابِ بلا تشریف فرماؤ آپ بہت توجہ سے سماعت فرماتے ہو یہ مجلس آخری ہے اندہ سال وہی سنے گا جو رہے گا زندگی کا پتہ نہیں ہے زندگی ہوگی تو حاضری ہوگی میری بھی انشاءاللہ آپ کی بھی حاضری ہو میری دعائیں ہیں اہلِ بیتِ اطحار آپ کی حیات میں طول و برکتِ نایت فرمائیں جو بھی ہمارے مرہومین اس دار فانی سے کوچھ فرما گئے ہیں خالقِ اکبر ان کے درجات بلند فرمائے ہیں شبِ جمعہ ہے جن کا نام لیوہ بھی کوئی نہیں ہے لا وارث جو مومنین اس دار فانی سے چلے گئے ہیں خالقِ اکبر قدم قدم ان کو روحانی ارتقاء نصیب فرمائے ہیں ملخصوص لطافت حسین رضوی دانش رضا رضوی قبلہ کعب آمیر العلماء اللہ مامیر محمد آشمی تونسوی فاتح چوٹی کے خالقِ اکبر اندرجات بلند فرمائے ہیں تو اب موت و حیات قرآن پاک سے پوچھتے ہیں اور قرآن پاک سے تعریف ہم کرائیں گے حیات کیا ہے موت کیا ہے مر جانے کا نام موت نہیں ہے بندہ مر جائے اور ختم ہو جائے گل سڑ جائے بس تھا اور اب نہیں ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ جو بندہ زندہ ہے زندہ رہنے کے بعد وہ موت کا ذائقہ چکتا ہے اس کے بعد بھی وہ موجود رہتا ہے قرآن کا یہ فیصلہ ہے ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہے جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ بھی نہیں مریں گے ان کو بھی حیات ہے اور حیاتِ عبدی ہم فی آخالد ہوں وہ جہنمِ عبدالعباد تک رہیں گے قرآن کہہ رہا ہے سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَا وہ جہنم میں نہ مریں گے نہ زندہ ہوں گے جو ہی مریں گے پھر زندگی جو ہی مریں گے پھر زندگی جو ہی مریں گے پھر زندگی پھر زندگی پھر موت پھر زندگی پھر موت اللہ انہیں اسی طرح آخر العبد تک مارتا بھی رہے گا زندہ بھی کرتا رہے گا لوگ کہیں گے ہماری سزا کب ختم ہوگی آوازِ قدرت آئے گی دنیا میں میں نے کہا تھا علی کو امام مانو تم نے نہیں مانا دوزخ علی بادشاہ کے منکر کے لیے بنی ہے کئناتِ عالم کے رسول کا پاک فرمان نہیں ہے کہ فرمایا یا علی مولا امیر المومنین سے فرمایا میرے قریب آؤ جب میرے مولا امیر المومنین رسول پاک کے قریب پہنچے تم اس کر آکے فرمایا لَوِجِطَمَتِ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّقَ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ نَارِ فرمایا یا علی لَوِجِطَمَتِ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّقَ یا علی لَمَا خَلَقَ اللَّهُ نَارِ اے علی اگر لوگ تیری محبت پہ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ کو دوزخ بنانے کی ضرورتی نہ بڑھ دی یا علی سلامت رہو بھئی آباد و شاد رہو اہلِ بیتِ اتحار آپ کو سلام دیا انعید فرمائے ہاں موت مٹنے کا نام نہیں ہے موت زندہ رہنے کا نام ہے موت بقاہ کا نام ہے موت فناہ کا نام نہیں ہے مرنے کے بعد مندہ نہیں مرتا اس کے اختیارات وسیع ہو جاتے ہیں اسے سب علم ہو جاتا ہے یہ جو آج شب جمعہ ہے خالق اکبر دو وادیاں ہیں ایک وادی برزخ ایک وادی برہود جو یمن میں ہے منکرِ غیلائتِ علی ابنِ عبی طالب آپ جہاں بھی دفن کریں وہ آپ کو وادی برہود سے ملے گا میں اسے مداری سے عرض کر رہا ہوں چوتھے امام کی مجالس بھی ایک دو میں نے عرض کی ہیں آپ کے گزارشاد میں نے پیش کیے آپ کے گوشت گزار کی معروضات تو مولا زین العابدین کا زمانہ تھا ملکِ بابا عزی بن سلوات شب جمعہ ہر روح کو چھٹی ملتی ہے چاہے منافق کی روح ہے مشرق کی روح ہے غافر کی روح ہے یا مومن کی روح ہے یہ جو مغربین سے تھوڑا سا پہلے وقت ہے خالقِ اکبر فرماتا ہے تمام روحوں کو آزاد کر دیں یہ شب جمعہ ہے شب جمعہ کی برکت کی وجہ سے روحوں کو آزادی ملتی ہے یہ شب جمعہ کس کی رات ہے یہ جمعہ دن ہے مولا امامِ زمانہ کا شب جمعہ ہے اسی کی رات تو اللہ بتا رہا ہے جب امامِ زمانہ کی رات کی برکت سے میں مشرقوں سے بھی عذاب ہٹا لیتا ہوں جن کے دل میں امامِ زمانہ کی محبت ہو ان کا کیا مقام ہوگا سلامت رہو سمجھا رہی ہے بات کی یہ شب جمعہ امامِ زمانہ کا جو جمعہ ہے وہ جمعہ ہے اسی دن سرکار نے ظہور بھی فرمانا ہے تو یہ شب جمعہ کی برکت ہے اب ہوتا کیا ہے علی والو اتنا خدا بند عالم کو ہم سے پیار ہے ہماری ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی بھی بندے کی بس ہمارے دل میں جو گوہر نایاب ہے اس کا نام ہے ولایتِ علیہ اس لئے خدا بھی ہم سے پیار کرتا ہے اور اس کا آخری رسول بھی ہم سے پیار کرتا ہے ہر روح کو چھٹی ملتی ہے اور یہ بھی بتانا مقصود ہوتا ہے کہ مومن نے جو مولا امیر المومنین کو مانا ہے اس کا مقام کیا ہے اور جس منافق نے مشرق نے کافر نے انکاریں بھی لایت کیا ہے اس کی سزا کیا ہے چھٹی مل گئی اس عذاب سے رہا ہو کے اپنے گھر میں آتے ہیں اپنے گھروں کی منڈیر پہ آکے روحیں پیٹھ جاتی ہیں اور خدا بند عالم مومن کو یہ انعام دیتا ہے کہ جو مومن کے بچے اچھے کام کرتے ہیں یا پورے ہفتے میں اچھے کام کر چکے ہیں نیکیاں قرآن نماز وہ مومن کو وہ نظر آتی ہیں ان کے برے کام ان کے مرہوم کی روح کو اللہ نہیں دکھاتا اس کے آگے ہجاب تان لیتا ہے تاکہ یہ ان کے برے کام دیکھ کر محضون واپس نہ جائے خوشی خوشی واپس جائے اور کافر کے لیے یہ قانون بالعقس ہو جاتا ہے جو اس کی اولاد برے کام کرتی ہے وہ اس کو نظر آتے ہیں اچھے کام اللہ دیکھنے نہیں دیتا کہ اس کو خوشی نصیب نہ ہو بلکہ یہ محضون واپس لوٹے اور میں یہ عرض کر رہا تھا منافق جہاں بھی مرتا ہے اس کی روح وادی پرہوت میں ہوتی ہے ہمارے اس چوتھے بادشاہ کا زمانہ ہے ایک بندہ آیا اس نے کہا مولا میرے باپ کے پاس بہت زیادہ مال دنیا تھا اس نے کہیں چھپا کے رکھا ہوا تھا اب مجھے پتہ نہیں ہے وہ مال کہاں ہے آپ امام ہیں آپ مجھے اس مال کے متعلق بتائیں تو مولا نے فرمایا مال کے متعلق بتانا ہے یا تیرا باپ تجھے بتائے اس نے کہاں اس کو باپ کے رکھا ہے یہ بیٹا تھا اس کے دل میں باپ کی محبت جاگی چلو آج اپنے باپ کو دیکھ بھی لوں گا اور پوچھ بھی لوں گا ہاں پتہ بھی پوچھ لوں گا کہتا ہے مولا اگر میرا باپ مجھے بتائے تو یہ زیادہ بہتا ہے بتا آپ نہیں سکتے ہیں چلو میں اپنے باپ کو دیکھ رہوں گا سرکار نے فرمایا پھر وہ ادھر نہیں ہے وہ تو وادی برہوت میں ہے کہتا ہے مولا اس کو میں نے تو مدینے میں دفن کیا ہے سرکار نے فرمایا تو نے اس کو چاہے عرش پہ بھی دفن کیا ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے وادی برہوت میں ہے نظام عالم تبدیل ہو سکتا ہے ہمارا فرما نہیں بدل سکتا کہتا ہے میں کیسے پہنچوں گا مولا نے فرمایا میں پہنچا ہوں گا ہاں نماز مغرب کے بعد میرے قریب آ جانا میرے مولا نے امام سید ساجدین نے اس کے آنکھوں پہ اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد فرمایا ساتھ قدم چلو تم وادی برہوت میں پہنچاو گے وہاں اپنے باپ کو آواز دینا تو جنہی اس نے اپنے باپ کو آواز دی تو سیاہ رنگ کا ایک آدمی اس کے قریب آیا اس نے کہا تم کون ہو باپ کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں بیٹا کہتا ہے تیرا رنگ تو سفید تھا اب تو سیاہ رنگ والا ہے یہ میرا باپ نہیں ہو سکتا اس نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے میرا دنیا میں رنگ سفید تھا تجھے پتا نہیں ہے میں علی کو حلی نہیں مانتا تھا اللہ نے بغز حیدر کی یہ سلا دی ہے میرا چہرہ کالا ہو گا ہے یا علی یا علی یا علی کہتا ہے مال فلان جگہ ہے اور تجھے وسیعت کرتا ہوں اگر بخشش چاہتا ہے تو بخشش کا دار یہی چودہ کا دروالہ مجھے دو مصرے یاد آگئے ہیں میں وہ آپ کی خدمت آلیہ میں ارض کرنے لگا ہوں پہاڑ سے بھی وزنی مصرے ہیں باپ نے وسیعت کی کہ اب اس مال میں سے آدھا مال بھی امام زین و رابدین بادشاہ کی خدمت آلیہ میں پیش کرنا اور ان کا حبدار بن کے مرنا اگر تو چاہتا ہے قیامت والے دن تیرا چہرہ سفید رہے چاہے تو دنیا میں شہر ان کا بھی ہوگا لیکن مرنے کے بعد ولایت علی ابن ابی طالب کے اثر سے تیرا چہرہ نورانی ہو جائے گا مرنے کے بعد تیرا چہرہ نورانی ہو جائے گا دیکھ لو جناب بلال سے زیادہ کالا بندہ تو کوئی نہیں ہے لیکن دل اتنا منور ہے اس کے دل میں نور اتنا ہے کہ وہ سورج کو تلوی نہیں ہونا جیسے سورج کے سامنے چراغ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جناب بلال حبشی کے دل میں جو نور اتنا ہے اس کے سامنے سورج کی کوئی روشنی کی اہمیت ہی نہیں ہے نہ روشنی روشنی ہے اب توجہ میری طرف رہے مولا نے یہ بتا دیا ہے کہ جہاں بھی کوئی دشمن ولایت دفن ہو وہ وادی برہوت میں ان کی روحیں جمع ہو جاتی ہیں ان کا ٹھکانہ وہاں پہ ہے اور وہاں پہ وہ موجود ہوتی ہیں ولایت علی ابن ابی طالب وہ گوہر نایاب ہے جس کے پاس بھی ہے جتنا زیادہ ہوگا احترام اتنا زیادہ ہوگا ویلایت ہیدری ولایت والا گوہر جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا جتنا کھرا ہوگا اس کا چہرہ اتنا زیادہ اور نیرانی ہوگا پھر اس کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ملائکہ بھی اس کا خیال رکھیں گے خداوند عالم نے واجب قرار دیا ہے جس بندے کے دل میں علی کی ویلا ہے مجھ پہ واجب ہے کہ میں اس کو کم از کم جنت ضرورت آ کروں ارد میں یہ کر رہا تھا دو مصرے آپ کو سنا رہا ہوں مرنے کے لیے بندے کو تیار ہونا چاہیے جناب سلمان فارسی سے پوچھا گیا ہم موز سے گھبراتے ہیں اور جو تم غریب غربہ ہو ظاہراً اور مولا امیر المومنین کے حاشیہ نشین ہو علی بادشاہ کے اردگرد بیٹھتے ہو آپ لوگ موز سے کیوں نہیں ڈرتے انہوں نے فرمایا ہاں امر تمہو دنیا و خرب تمہو آخرہ تم نے دنیا کو آباد کر رکھا ہے آخرت کو خراب کر چکے ہو اس لیے ویران گھر میں چاہتے ہوئے تمہیں خوف ہوتا ہے ہم نے دنیا کو آباد کیا ہے علی سے آخرت کو بھی علی کی ویلایا سے آباد کر چکے ہوئے دنیا بھی ہماری آباد ہے آخرت بھی آباد ہے ہمارے پاس نورِ ولایت ہے ہمارے پاس نعمتِ ولایت ہے ہم نہیں گھبراتے کمال یہی ہے کہ علی والے کو موت سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے میں عرض کر رہا تھا موت فنا کا نام نہیں موت بقا کا نام ہے موت دنیا کو چھوڑ کر ملک عدم میں جانے کا نام ہے اور یہ موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے بلکہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں دنیاوی رشتہ داروں کو چھوڑ کر علی سے ملاقات کرنے کا نام موت ہے اور مرنے والا مرضی سے مرتا ہے زبردستی نہیں مرتا آپ کو گے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ بچ جائے وہ تو نہیں بچتا دلیل ہے میرے پاس دلیل نہ ہو تو پھر کہنا یہ تو سب کو پتا ہے اگر نہیں پتا کتاب ہے المحتضر حالتِ اعتذار پر لکھی ہوئی ہے علامہ حسن بن سلیمان بن متحر ہلی کی ساتھویں صدی کی عالم دین ہے انہوں نے حالتِ اعتذار پر پوری کتاب لکھی ہے کہ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے اس کو فیدہ کیا ملتا ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ اہلِ بیتِ اعتذار کی زیارت نصیب ہوتی ہے مرنے والے کو یہ تو جانتے ہو یہ مسلمات میں سے ہے کوئی بھی مولا امیر المومنین کا پاک فرمان ہے یا ہارو حمدانی یا مک یا رہنی فرماتے ہیں ہارے سے حمدانی کوئی بھی مرنے والا اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک علی کی زیارت نہ کرنے مولا زیارت کرواتے ہیں مل کے مل کے سارے احباب مل کے باباد بل امیر حیدری حیدری یہ تو پتا ہے جب تک ان کی زیارت نہ ہو تو پھر موت نہیں آتی یہ سچی بات ہے یہ زیارت نصیب کراتے ہیں اس کے بعد بندے کو موت آتی ہے ٹھیک ہے مسلمات میں سے ہے جب تک یہ نہ آئیں موت آتی نہیں ہے اور میں یہ عرض کر رہا تھا علی والا اہلِ بیتِ اتحار کا غلام ضروری نہیں کہ وہ شیعہ ہو بے شک اہلِ سنت سے تعلق ہو دل میں آلِ محمد کا حبدار ہو ٹھیک ہے آلِ محمد کا حبدار ہو تو وہ بھی اسی طرح ہے وہ کیسے جب اہلِ بیتِ اتحار حالتِ اتزار میں بندہ پڑا ہوتا ہے مولا نہیں کہتے آج ہم لینے آئے ہیں مولا فیار دیتے ہیں اس کے بعد اس کو سلام کرتے ہیں سلام کا وہ جواب دیتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے مولا میرے پاس آگئے ہیں مولا کہتے ہیں اے اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا ہے یا ہمارے پاس آنا ہے اس کے بعد وہ ہاتھ جوڑتا ہے مولا آپ کو اپنی جوڑی کا واسطہ دنیا میں نہیں جانا تیری باہرگاہ میں آنا ہے اس کے بعد وہ مرتا ہے جب وہ منت کرتا ہے اس کے بعد وہ مرتا ہے کیونکہ موسون کا پاک فرمان ہے موسون کا فرمان ہے کہ مومن مرنے کے بعد اس طرح قبر میں جاتا ہے جیسے دلہن اپنے گھر میں جاتی ہے تو مطلب یہ ہے اس کو سجا پھجا کے لے جایا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ ظلم و استعداد کے ساتھ لے جایا جاتا ہے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا موسون نے فرمایا ایک مل مل کا کپڑا ہو اس کو گیلہ کیا جائے گیلہ کرنے کے بعد خاردار بیری کا درخت ہو اس پہ لٹکایا جائے جب وہ خوشک ہو جائے تو آپ زور سے اس کپڑے کو کھینچیں جیسے وہ تار تار ہوتا ہے تو مرنے والے کا بدن بھی اسی طرح تار تار ہوتا ہے فرمایا ہر مرنے والے کا فرمایا ہر مرنے والے کا نہیں ہے بلکہ ہم ملک الموت کو حکم دیتے ہیں خبردار یہ ہمارا ماننے والا ہے وہ جنہ سے پھول لے کے آتا ہے اس کو شنگاتا ہے مومن کی روپ اور آل کر رہتی ہے ایلہ 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 اہلہ بیت اتہار کا تو پھر انہوں کو ماننے کا فیدہ ہی کیا ہے ہم دیوانے ہیں ان کو جو مانا ہے والا لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تھوڑے ہیں تو ان سے کہا کرو آٹھا زیادہ ہوتا ہے نمک تھوڑا ہوتا ہے تاثیر آٹھے کی نہیں ہوتی نمک کی ہوتی ہے اور کبھی آنکھ نے لوگوں سے یہ نہیں کہا میرا آٹھا حرام کر گیا آٹھا حرام گوشت حرام نمک حرام کیونکہ جناب سیدہ کا حق کو لما رہا ہے ہوتا تھوڑا ہے تاثیر زیادہ ہوتی ہے نمک کی عدد بھی ایک چھو دس ہے مولا امیر المومنین بادشاہ کے پاک نام کی عدد بھی ایک چھو دس ہے ایک چھو دس ہے جو نمک کھاتا ہے اس کو پھر علی کا نمک خار ہونا چاہیے ان کا نمک کھا کر ان سے پھر خار نہیں کھانی چاہیے بلکہ ان کو اطاعت کرنی چاہیے ان کو ماننا چاہیے جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے میں عرض یہ کر رہا تھا موت کے لئے آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں جیسے جناب سلمان فارسی نے بھی فرمایا تھا کہ ہم نے اپنی دنیا کو بھی آباد رکھا ہوا ہے ولایت علی سے آخرت کو بھی ولایت علی ابن ابی طالب سرائکی کے شاعر نے کلم اٹھایا ہے پہاڑ سے بھی وزنی بات کہہ دیا ہے ہم تیاری کرتے ہیں افیسران سے ملاقات کے لئے مومن ایک دوسرے کے گھرانے جانے کے لئے تیار ہوتے ہیں اچھے کپڑے پہمتے ہیں تو شاعر نے کلم اٹھایا ہے جدا میں مرونیا جدا میں مرونیا میرے موت ملاح خاک کربل دی جو سارے اہل زبان اور اردن سمائیتے ہیں تو شاعر کہہ رہا ہے جب میں مر جاؤں تو میرے چہرے پہ خاک کربلہ ملنا جدا میں مرونیا میرے موت ملاح خاک کربل دی ایہو ہک پہانہ خدا کو مہ نکھا مندہ جب میں مر جاؤں میرے موں پہ میرے چہرے پہ خاک کربلہ ملنا خدا کو اگر موت دکھانا ہے تو ایک ہی بہان ہے کہ خاک کربلہ چہرے پہ ہو ماشاءاللہ ورنہ وہ بندہ اللہ کو مو نہیں دکھا سکتا اس خاک کی جب یہ تاثیر ہے کہ گناہگار بھی اللہ کے سامنے پیش ہو سکتا ہے اس خاک کے مالک حسین کا کتنا مقام ہوگا اب دیکھ لو دنیا کتنی جا رہی ہے کربلہ ملنا یہ نو کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہوتے ہیں پچھلے سال بھی آٹھ کروڑ کچھ لاکھ بندے تھے بھئی دوہ دار پانچ چھے کے آداد و شمار ہیں ساڑھے تین کروڑ تو اس وقت بندے ہوا کرتے تھے اس وقت کی میں ذمہ داری سے ارض کر رہا ہوں اتنی مخلوقات عالم کا مجمع ہوا کرتا تھا کربلہ ملنا میں اب تو کئی گناہ بڑھ چکا ہے آپ تحقیق کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ میرے مولا امام حسین بادشاہ کا کرم ہے خاک کربلہ اگر نہ ہوتی تو کوئی بھی بندہ اپنے اللہ کو مو دکھانے کے قابل نہ بنتا یہ تاثیر ہے خاک کربلہ کی خداوند عالم فرما رہا ہے پاک ہے وہ اللہ تبرک والا ہے وہ اللہ جس کے قبضہ اقتدار میں جس کے ہاتھ میں ملک ہے تھک تو نہیں ہے آخری مجلس بھی ہے عسال سواب کی بھی ہے اور ماتمی سنگت کو بھی شاید دے رہے ہیں اتنے لبیت میں weep a child بسم اللہ کیا بات ہے مولا پاک آپ کا ذوق مبدہ سلامت فرما رہا ہے آپ کے علم و عرفان و عمل میں وزید اضافہ فرما رہا ہے خداوند عالم فرما رہا ہے میں اللہ تبرک والا الحم تبارا کا باب ہے آپ المجد اردو میں تردمہ ہو دیکھ لینا اللہ کہتا ہے میں اللہ تبرک والا ہوں پاک بھی اس لیے کہ ہوتا ہے کہ وہ تبرک بھی پاک ہوتا ہے اللہ کہتا ہے میں اللہ تبرک والا اللہ ہوں میری یہ صفت ہے کہ میں تبرک والا ہوں دوسری میری یہ صفت ہے بھئی بس کرو یار ادھر نظام آپ کیوں خراب کر رہے ہو مل کے باب آدھ بلن صلوات نعرہ تکبیر باب آدھ بلن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری خدا ومد عالم فرما رہا ہے میں اللہ تبرک والا اللہ ہوں یہ حکم ہے کوئی بندہ حج یا عمرے پہ جائے مومنین کے لئے تبرک لائے بالخصوص آب زمزم کہ اس میں شفا ہے کتنے سو سال اس کو ہو گئے ہیں آب زمزم کو نکلے ہوئے کم از کم تین ہزار سال سے زیادہ ہو گئے ہیں تو جو اوریجنل پانی ان کی ایڈیوں سے مس ہو کے نکلتا ہے وہ ابھی پڑھا ہے یا ختم ہو گیا ہو گئی اور نکل رہا ہے وہ تو کب کی مخلوقات عالم پی گئی ہیں تو اب یہ چشمہ زمزم منصوب ہے جناب اسماعیل کی زاد سے تو اس میں شفا ہے تو اللہ نے ہمیں درس دیا ہے چاہے وہ آسل پانی نہ بھی ہو منصوب ہو ان کی طرف سے تو شفا جاری و ساری رہتی ہے جب جناب اسماعیل کے قدموں سے نکلے ہوئے پانی میں شفا ہے تو حسین کی سبین میں کدنی شفا ہوگی اللہ کہتا ہے میں اللہ تبرک والا علم تبارکہ پاک و پاکیزہ تبرک بھی پاک و پاکیزہ ہوتا ہے لیکن نصیب اس کو ہوتا ہے جو خود بھی پاک و پاکیزہ ہوتا ہے وہ بھی خود پاک و پاکیزہ ہو تو یہ تبرک اس کو نصیب ہوتا ہے اور اس میں شفا ہوتی ہے شفا کلی اعتقاد کی بات ہے لوگ کہتے ہیں یہ اعتقاد رکھتے ہیں جناب موسیٰ کا عصا لوگ انہیں چُرا لیا تھا وہ زمین پہ پھینک رہے تھے وہ سامنہیں بن رہا تھا پتھر پہ مارا تو اس سے چشمیں بھی جاری نہیں ہوئے جناب موسیٰ کے پاس آئے کیا وجہ ہے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے سامنہ بھی بن جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے پتھر سے چشمیں بھی جاری کر لیتا ہے جناب موسیٰ نے فرمایا اس عصا کے ساتھ ساتھ موسیٰ جیسا یقین بھی ضروری ہے آپ کے پاس یہ یقین بھی ہونا چاہیے اس لیے شفاہ ملتی ہے مندہ متردد مشکک ہو کر اس تبرک کو چکھے کھایا تو پھر شفاہ نہیں ملتی اللہ فرما رہا ہے میں اللہ تبرک والا اللہ ہوں یہ تبرک کہاں سے آتا ہے تبرک کی حقیقت کیا ہے تبرک ملتا کیسے ہے تبرک کی ابتداء انتہا اہلِ بیتِ اتحار کے گھرانوں سے ہوتی ہے مسجد نبوی ہے محمد مصطفیٰ منبر پہ تشریف فرمائے صحابہ اکبر کو واضح و نصیت فرما رہے ہیں اچانک خالق اکبر نے فرمایا جبرید جلدی کر جنت میں جا ایک سونے کا تشت لیں جنت کی کھجوروں سے بھارو میرے حبیب کی خدمت یالیہ میں پیش کرنے کے بعد میرے سلام کہنے کے بعد کہنا تیرے اللہ کا حکم یہ ہے یہ آپ کھا سکتے ہیں یا وہ کھا سکتا ہے جو تیری طرح ہو تیرا ہم جن سے ہو عام بندہ یہ نہیں کھا سکتا اب عرب والے لوگ بھی موجود ہیں خجوریں بھی جنت کی خجوروں سے پیار کرنے والے شوق سے کھانے والے اللہ کا حکم اللہ محمد مصطفیٰ تناول فرما رہے ہیں علی ابن ابی طالب بھی تناول فرما رہے ہیں بندے دیکھ رہے ہیں جبریل ہمیں ابھی پہنچے تھے صدرت الممتحہ پہ خالق اکبر نے فرمایا جبرید جلدی کر جنت میں جا عرض کرتا ہے بارہ اللہ ابھی ہو کے آ رہا ہوں حکم میں نے بجا لائے ہیں سارا ملام جو آپ نے کہا ہے میں کام کر کے آیا ہوں فرمایا دوبارہ جا میں اللہ کہہ رہا ہوں جلدی کر ایک سونے کا تشت لے ایک آفتابہ ہو ایک اوسر سے بھر میرے حبیب سے جا کے کہہ دینا کہ میرے حبیب اللہ کا حکم ہے کہ یہ تشت نیچے رکھو آفتابہ اپنے ہاتھ میں لو علی ابن ابی طالب سے کہو وہ ہاتھ دھوئیں آپ پانی ڈالیں اب جبریل آئے محمد اللہ صدا کی بارگاہ میں یہ حکم دیا مل گے نارا حیدری سلامت رہو بھئی سلامت رہو آباد و شاد رہو یہ حکم دیا میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے فرمایا آپ ہاتھ دھوئیں اللہ کا حکم ہے میں پانی ڈالوں اب لوگ حیران واقعی حیرت کی بات تھی حیرت اتنی ہے کہ لوگوں نے پوچھا سرکار آپ پانی ڈالنے ہم دیکھ رہے ہیں علی ابن ابی طالب اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں پانی گرنے کی آواز تو آ رہی ہے تشت میں پانی نظر نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ پانی کہاں جا رہا ہے فرمایا وَاللَّذِي نَفْسِ بَيْدَئِ مُجھے قسمِ ذاتِ کِبْرِيَةِ بَات کی جس کے قبضہ اقتدار میں محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے جب علی ابن ابی طالب حول کوسر سے پانی پانی سے ہاتھ دھو رہے ہیں جو پانی نیچے گر رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا خالے کی اکبر نے ستر ہزار ملائکہ کو حکم دیا ہے اہلی کے ہاتھوں والا پانی پروں پہ لے کے حول کوسر میں ملا دو تاکہ اس کا ذائقہ مزید اچھا ہو جائے سلامت رہو آباد و شاد رہو بھائی سلامت رہو تبرک اہلِ بیتِ اتحار سے ملتا ہے جو شاہ بھی ان کے نامِ نامی سے آمنصوب کرتے ہیں وہ پاک و پاکیزہ ہوتی ہے اس میں تاثیر ہوتی ہے اچھا لوگ کہتے ہیں جی آپ تبرک بناتے ہیں ہر کوئی آپ بناتا ہے یہ دیکھ لیں یہ امام بارگاہ ہے یہ مسجد ہے تو یہ مسجد ہے اس میں واش روم بنے ہوئے ہیں ہم نے بنائے ہیں ہمارے اہلِ سنت برادران نے بنائے ہیں وہاں بندہ جوتے پہن کے جا سکتا ہے مسجد کی حدود ہم نے خود رکھی ہے وہاں بندہ جوتے پہن کے آئے دینِ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں یہ گستاقی کر رہا ہے تو اسی طرح زمین بھی ہماری ہوتی ہے نظام بھی ہمارا ہوتا ہے نقشہ بھی ہمارا ہوتا ہے بات ہے انتصاب کی منصوب کرنے کی نسبت کی اس کی نسبت حضو خانے سے ہے وہاں جوتے پہن کے جا سکتے ہو یہاں نماز پڑھنے کی ہے جوتے اتار کے آنا پڑھیں گے تو مطلب یہ ہے شائع ہماری ہے نسبت ہم نے قائم کر دی ہے نسبت میں تاثیر آ جاتی ہے کہ احترام واجب ہو جاتا ہے جیسے یہاں احترام واجب ہے حسین کی نیاز کا بھی تو احترام واجب ہے آباد وشاد رہو بھئی سلامت رہو مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں خداوند عالم دوسری صفت بیان کر رہا ہے کہ ایک تو میں اللہ تبرک والا ہوں اور دوسری میری یہ صفت ہے کہ میرے ہاتھ میں ملک ہے اللہ کے ہاتھ جیسے ہمارے ہیں اس طرح نہیں ہیں اگر یہ ہاتھ ہے تو بالو ہے بالو ہے تو بدن ہے بدن ہے تو مرکب ہے مرکب ہے تو مہتاج ہے مہتاج ہے تو اللہ نہیں ہوتا جو مہتاج ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا یہ اجزاء کہ ہم مہتاج ہیں ہاتھ نہ ہو تو ہم اپنا کام نہیں کر سکتے بینائی نہ ہو ہمیں کچھ نہ لر نہیں آتا من فاقد حسن جو ہواسے خمسہ ہے فقد فاقد علم جس کی ایک حس پانچ میں سے فاقد ہو جائے تو اس کا وہ علم بھی ختم ہو جاتا ہے اب بینائی ہماری حصہ ہے ہمیں قوت باسرہ ہم دیکھتے ہیں خدا نخواستہ چلی جائے تو یہ دیکھنے والا علم ختم ہو سکتا ہے کسی کے مذوقہ زیکے والی اگر حصہ ختم ہو جائے تو وہ چکھنے سے معذور ہو جاتا ہے پھر یہ علم اسے نصیب نہیں رہتا اسی طرح اب خداوند عالم فرما رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ملک ہے اللہ کا بدن نہیں ہے اللہ جسم و جسمانیہ سے پاک بھی ہے منذہ بھی ہے مبرہ بھی ہے اس کا بدن نہیں ہے وہ شائعون لاکل اشیاء وہ شائع ہے لیکن دیگر اشیاء کی طرح نہیں ہے ہر شائع کو مکان چاہیے وہ خالے کے مکان ہے مکان نہیں تھا وہ تھا اس لیے وہ ہماری طرح نہیں ہے تو اب وہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ملک ہے تو پھر تعویل واجب ہے کائنات میں تلاش کرو جس کا لقب یداللہ ہو اللہ علی پوری کائنات میں آپ تلاش کریں کوئی ایسی عظیم ہستی ہو کہ جس کا لقب یداللہ ہو اور اس سے بھی بالاتار مولا کے فرمان سے بھی ہٹ کے آپ ید عربی کا لفظ ہے اس کے عدد نکال لو تو مطلب واضح ہو جائے گا یہ کے عدد ہوتے ہیں دس دال کے ہیں چار دس اور چار چودہ اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں میرے چودہ ہاتھ ہیں کائنات میں میرے ہیدری ہیدری کافی مجمعہ مل گیا نا رہا ہے ہیدری ہیدری اللہ فرما رہا ہے میرے چودہ ہاتھ ہیں این تبارک اللہ بیجد الملک پاک ہے وہ اللہ تبرک والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے ٹھیک ہے اب اللہ کے ہاتھ اس طرح نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں لوگ بعض کہتے ہیں کہ اس سے ید سے مراد قدرت ہے تو ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے پھر بھی ہمارا گھر پورا ہے یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے تبرک والا ہے وہ اللہ جس کی قدرت میں ملک ہے یہ قدرت کون ہے ماسون کا فرمانہ ہے نا ہنو قدرت اللہ اللہ کی قدرت ہم جعبا ہم ہیں پھر بھی نظام ہمارا پورا ہے چونکہ ان آیات کی تعویل واجب ہوتی ہے ورنہ اللہ کا بدن لازم آتا ہے اور جو کفر مہد ہے کوئی بھی بندہ حتیٰ کہ دیگر مسلمانوں کے فرقوں میں بھی ایک فرقہ ہے جو اللہ کے جسم کا قائل ہے اور حسن اتفاق یہ ہے کہ اس فرقے کا نام بھی ہے فرقہ مجسمہ جسم والا فرقہ اللہ کے جسمانیات کا ایک ہی فرقہ قائل ہے دیگر محتضلی بھی اللہ کا جسم نہیں مانتے جو ابن اب الحدید محتضلی ہے صاحب کشعاف محمود بن عمر ابو القاسم جاراللہ زمک شریف وہ بھی محتضلی ہے وہ بھی اللہ کا جسم نہیں مانتے تو مطلب یہ ہے خداوند عالم کا جسم نہیں ہے اب یہودیوں نے کہا وَقَالَتْ يَهُدُوْ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةِ یہودی کہتے ہیں اللہ کا ایک ہاتھ ہے وہ بندہ ہوا ہے اللہ نے ان کو جواب دیا سورہِ مائدہ کی آیت ہے بَلْ يَدَاْهُ مُبْسُوطَتَانُ میرا ایک ہاتھ نہیں دو ہاتھ ہیں دونوں کھلے ہوئے ہاتھ ہیں قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا ہوں خداوند عالم فرماتا ہے میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہاتھ ہیں میرا ایک ہاتھ نہیں آپ کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں اندازِ بیان گرچے میرا شوق نہیں ہے شاید اندازِ بیان گرچے میرا شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری باپ آباد و شاد رہیں سلامت رہیں آپ کی توجہ کا طالب ہوں چونکہ ویسے میری وجہ سے یہ میلے سطولانی نہیں ہو رہی بعض مجبوریاں ہیں تو آپ نے پانچ دس منٹ تو لا پروہ ہی نہیں کرنی تھکاوٹ کا مظہرہ نہیں کرنی میں آپ کی انشاءاللہ زیافتِ طبعہ کے لیے یہ بات نہیں سنا رہا تھا آپ نے توجہ سے سماعت فرمائی ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہاتھ ہیں ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں بین الحرمین ایک آدمی ہے جو روحانیات پہ فائض ہے عرفانیات پہ مزخرافات والے عرفانیات ہیں حقیقی عرفانیات جنابِ عبدالفضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ایستا ایستا جیسے صفا مروہ میں ہاں جی دوڑتا ہے دوڑ بی رہا ہے یہی جملے کہہ رہا ہے کسی نے پوچھا تو نے اللہ کی کونسی سچائی دیکھی ہے کہتا ہے تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے بل جدا ہو مبسوطتان میرے دو ہاتھ ہیں دونوں کھل ہیں ایک اس روزے پہ ہاتھ نظر آرہا ہے ایک اس روزے پہ نظر آرہا ہے لیلی 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 اللہ سلی اللہ سلامت رہا ہے آباد و شاد رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے تفسیر نظر آگئی بل جدا ہو مبسوطتان یہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں جو کھلے ہوئے ہاتھ ہیں آئے کوئی بندہ جو کچھ مانگے اعلان ہوتا ہے نا ایسے نہیں کرتے آپ کو ہیں آپ کو جو لیٹر ہوتے ہیں یوں ہاتھ ہلاتے ہیں وہ میرے مولانے اپنے ہاتھ بلند کر رکھیں جو فائد کریں یا جو کچھ طلب کریں ہمارا فائد جاری ہے بیچھا تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے ہماری اطاع میں دیر نہیں ہو سکتی اب پتہ چل گیا ید کیا ہے اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ خدا بند عالم کہتا ہے انہاللہذین یوائینکا انہما یوائین اللہ جو لوگ تیری بیعت کر رہے ہیں تیری بیعت نہیں کر رہے ہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں ید اللہ فوق قائدیہم اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو آخر میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنا ہاتھ دیگر صحابہ کے بار کے ہاتھوں پہ رکھتا اللہ نے کہا میرا ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر آگیا ہے تارا ہے ایلی آئی اچھا اللہ جی خداوند عالم فرماتا ہے اس کے بعد میری کون سی صفت ہے میں نے پہلے موت کو بنایا اس کے بعد میں نے حیات کو بنایا قانون تو یہ ہے اللہ کہتا ہے پہلے میں نے حیات کو بنایا پھر میں نے موت کو بنایا اس کی دو تین تعویرات بھی ہیں تو جیحات بھی ہیں وجوہات بھی ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ جس کو ہم موت کہتے ہیں اللہ اس کو حیات کہتا ہے جس کو ہم حیات کہتے ہیں اللہ اس کو موت کہتا ہے معصوم کا پاک فرمان ہے پوری دنیا کے لوگ شوئے ہوئے ہیں جب انہیں موت آتی ہے تو وہ جاگ جاتے ہیں پوری دنیا کے لوگ سوئے ہوئے ہیں جب انہیں موت آتی ہے تو جاگتے ہیں لیکن میں جلدی آیا ہوں اس بات پر کہ آپ کی جھولی میں یہ بات بھی ڈال دی جائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب جیسے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کائنات عالم کی ہر شائع کے امام ہیں اسی طرح امام کا جو کلام ہوتا ہے کلام الامام امام الکلام کائنات کے ہر کلام کا امام کا کلام امام ہوتا ہے امام ہر شائع کا امام امام کا کلام ہر کلام کا امام ہوتا ہے مولا کائنات علی بادشاہ سے جناب مالک اشتر نے بھی پوچھا مولا جنگ سفین بڑی ہو رہی ہے تیروں کی بارش شامیانہ بنا ہوا ہے یہ جنگ رک جائے اس کے بعد آپ حملہ کرنا میرے مولا نے دو تین فرمانات جاری فرمائے یہ بھی فرمایا علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے میں موت پہ جا گی رہوں یا موت مجھ بہان پڑے علی ابن ابی طالب کو یہ بھی فرمایا علی موت سے اس طرح معنوس ہیں جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پستان سے معنوس ہوتا ہے اور اس کے بعد میرے مولا نے دھوڑا دھوڑایا دونوں لشروں کے درمیان آکے علی ابن ابی طالب نے ایک اعلان فرمایا فرماتے ہیں یا یعنید یا احلالکوفہ و یا احلالشام اسمہ وقلام علی ابن ابی طالب اللہ حیاتو فی موت کم والموت فی حیات کم احلالشام علی کی بات سنو اگر میرے ساتھ رہ کے مر بھی جاؤ قیامت تک زندہ رہ گے مجھے چھوڑ کے زندہ بھی رہو قیامت تک تم سے بڑا مردہ اور زمانے میں کوئی نہیں ہے مولا امیر المومنین فرما سکتے ہیں علی بادشاہی فرما سکتے ہیں اور کوئی بندہ نہیں فرما سکتا یہ ہیں لسان اللہ کے جملے مولا نے فرمایا دنیا میں رہو طریقہ بتا رہے ہیں دنیا میں رہنے کا دنیا تمہارے اندر نہ رہے لوگ انہیں کہا مولا اس بات کی بھی سمجھ نہ آئی فرمایا اگر میری بات کی سمجھ آ جائے تو پھر میں علی کیسے ہوا جب میری گفتگو کی سمجھ تو میں نہیں آتی تو علی کی ذات کی سمجھ عام بندوں کو کیسے آ سکتی ہے مولا نے سمجھایا مثال سے سرکار نے فرمایا اگر ہم دنیا میں رہیں گے تو کوئی بات نہیں ہے دنیا ہمارے اندر آ جائے گی جم تباہ ہو جائیں گے مولا نے حمدانی صاحب سمجھایا کہ جیسے آپ کشتی میں سفر کرتے ہیں کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے پانی میں ہے تہر رہی ہے تمہاری سلامتی اور بقا کی زامن ہے اگر یہی پانی اس کے اندر چلا جائے تو یہ غرق ہو جائے گی فرمایا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم دنیا میں رہو دنیا تمہارے اندر آ گئی تو تم غرق ہو جائے سلامت رہو سلامت رہو مولا بتا رہے ہیں کیا کچھ نہیں بتایا میرے مولا امیر علیہ السلام کی ہے میری بات نہیں ہے کہنات عالم کے امیر کی بات ہے مولا علی بادشاہ کی بات ہے انہوں نے سمجھایا ہے کہ زندگی اس طرح گزار نہیں ہے دنیا میں رہو دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن اس طرح رہو جیسے کشتی پانی پہ رہتی ہے پانی اس کے اندر چلا گیا تو وہ غرق ہو جائے گی ہاں تمہیں غرق نہیں ہونا زندہ رہنا ہے سلامت رہنا ہے بلکہ کشتی کا کام کرنا ہے لوگوں کو کنارے لگانا ہے ولایت کی تبلیغ کرنی ہے کہ آؤ ہمارے مولا امیر المومنین کے غلام بن جاؤ ایرانیوں کی ضرب و المسلح معقولہ ہے ان کا وہ کہتے ہیں غلام علی باش و ہمیں حکومت کن علی کے غلام بن جاؤ اس زمانے کے بادشاہ ہو جاؤ گے یا علی یا علی شلامت رہو باگ کرامت رہو گفتگو پسند آ رہی ہے آج شنی لو آج ایک وجہ تک بسم اللہ آخری میلس یادکار ہونا بھی چاہیے انشاءاللہ آخری نقین ہے تقسیم بلکل شاہیے بسم اللہ بسم اللہ مولا پاک سلام دینے آخری میلس یادکار ہونا چاہیے حقیقی طور پر یادکار ہو چاہے دس سال بھی کوئی نہ بلائے یہ میلس تو یادکار ہو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال بھی حاضری دیں گے ملگے ملگے نا رہے حیدری حیدری سلامت رہو یہ تو ولایت علی کے نگینے آپ دے رہے ہیں بلو ولایت ہوتی ہی وہ ہے جس میں جواہرات ہوں ولایت کا مطلب بھی یہ ہے مقتطفات الولایہ ولایت کے چنے ہوئے پھول اقد الولایت ولایت کے ہار معصومین علیہ مسلم نے علی ابن ابی طالب ہمارے مولا امیر الممنین کی ولایت کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے پورا نظام عالم ولایت علی ابن ابی طالب گیرد گرد چل رہا ہے کائنات میں جس کو عزت ملتی ہے وہ بھی ولایت کی وجہ سے جس پہ لانت برستی ہے وہ بھی تشنیہ ولایت کی وجہ سے بے چھا رہا ہے ولایت ہے تو بیڑا پار ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے وہ بندہ کبھی بھی کنارے نہیں لگ سکتا جو منکرے ولایت علی ابن ابی طالب ہے معصوم فرماتے ہیں بغد علی لامت اللہ میں شمار عبی علی رحمت اللہ بغد علی لامت اللہ ملکہ نعرہ حیدری آغاز و شاد رہو سلامت رہو باکرامت رہو مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں میں نے ارض کیا ہے نظام عالم ولایت علی ابن ابی طالب کے اردگیر چل رہا ہے جو مولا کو مانتا ہے وہ شریف اور معزز ہوتا ہے مولا کا منکرہ ہے وہ بے عزت بھی ہوتا ہے لانت کا مستحبی پھیرتا ہے بس آپ بلکل کسی کا نام نہ لیا کریں کسی پہ لانت بس آپ کہہ دیں جو لانت کے اہل ہیں ان پہ لانت وہ سات پردوں میں بھی ہوں تو لانت اسے تلاز کرنے دن سلامت رہو مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اب قیامت کا میدان ہوگا موت و حیات کی باتیں ہو رہی ہیں مرنے والا جو مرتا ہے وہ بھی بڑا خوشحال ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں بھی مولا جاتے ہیں اس کے سرانے بھی مولا جاتے ہیں ملک الموت کو سفارش بھی کرتے ہیں اس کے بعد بشیر النظیر آتے ہیں ان سے بھی کہتے ہیں ہمارا حبدار ہے اور علی والے کبھی ڈرتے ہی نہیں ہیں علی والے کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ ہماری قبر میں اندھیرہ ہوگا خدا گواہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ہماری قبر منور ہوگا ہے چلو میں آپ سے پوچھا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جنم جنم سے مریضے ملائے حدر ہوں بسم اللہ جنم جنم سے مریضے ملائے حدر ہوں دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہو علی کے نام سے جن کی نماز باطل ہے وہ میری نماز اتنا زہ میں شریک نہ ہو مولا آتے ہیں مولا ہماری قبر میں چلو آپ کہیں گے میں نے تو پہلے ہی عرض کیا ہے محتضر کتاب کے حوالے سے ابھی آپ جا رہے ہیں زیارات پہ مشہد مقدس بھی آپ جائیں گے میرے مولا کا پاک فرمان ہے مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ توس میں آکے میری قبر کی زیارت کرے گا اس کا حق کے واجب میرے اوپر یہ ہے کہ جب وہ مرے گا تو میں اس کی قبر میں جا کے اس کی زیارت کروں گا بس ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں مولا امام رضا کی زیارت کرنے والے تو بندہ بتا سکتا ہے گیارہ زیقاد والے دن تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنے ہیں دوہزار پانچ چھے تک ہم مشہد مقدس میں رہے ہیں تو چار چار کروڑ بندہ ہوا کرتا تھا اس وقت میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں آخر سفر چونکہ ایرانی لوگ مولا امام رضا بادشاہ کی جو شہادت ہے وہ آخر سفر کو مناتے ہیں چوہے وہ انتیس بنتی ہے یا وہ تیس بنتی ہے تو اس وقت بھی لا تعداد ظاہرین ہوتے ہیں کروڑوں کے حساب سے گیارہ زیقاد مولا کے ظہور والے دن بھی لا تعداد ظاہرین ہوتے ہیں اور ظاہر کوئی فقط ایران کے نہیں ہوتے ہیں مختلف بلدان عالم کے ہوتے ہیں کوئی ہندوستان کا پاکستان کا افغانستان کا مصر کا انگلوس کا سپین کا انگلینڈ کا کوئی عربستان کا مختلف بلدان عالم کے ظاہر ہوتے ہیں مولا کا یہ وعدہ ہے جو بندہ میری قبر کی زیارت کرے گا جب وہ مر جائے گا تو میرے اوپر اس کا حق کے واجب یہ ہے کہ میں اس کی قبر میں جا کے اس کی زیارت کروں گا تو میں آپ آپ کی خدمت عالیہ میں یہی عرض کرتا ہوں کوئی کمپیٹر نہیں بتا سکتا کہ آنے واحد میں مولا کی زیارت کرنے والے کتنے ہیں اور آنے واحد میں مولا کے ظاہر مرنے والے کتنے ہیں کوئی ہندوستان میں مر رہا ہوتا ہے کوئی پاکستان میں کوئی افغانستان میں کوئی ایران میں کوئی مغرب میں کوئی وشرک میں کوئی شمال میں کوئی جنوب میں مولا کا وعدہ ہے امام وعدہ خلافی کرتے نہیں ہیں مولا کو اعلان کر رہے ہیں اور دنیا والوں جیسا علی ابن ابی طالب کا ساتھوہ بیتا مختلف گنتان عالم میں آنے واحد میں حاضر و نادر ہو سکتا ہے اس کا دادا علی چالیش گھروں میں اس کار نہیں کر سکتا یا علیہ 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 سلامت رہو آباد و شاد رہو مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں تو اسی طرح ایک اور صفت ہے مولا کائنات کے جد اللہی ہاتھ میں یہ ہاتھ ہوتے ہیں نا ہمارا اور ہاتھ ہے عالم کا اور ہاتھ ہے خطات کا اور ہاتھ ہے مصور کا اور ہاتھ ہے یعنی سے وہ لکھتا ہے خطاتی کرتا ہے مصوری کرتا ہے ہم نہیں کر سکتے تو جو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اس کا نظام بھی اور ہوتا ہے میں آپ کو ایک اہم واقعہ سنا دوں مولا امام محمد باقر سلام اللہ علیہ شام کا سفر کیا ہے شام کا سفر کیا آخری عمر میں میرے مولا کے آخری ایام تھے ظاہری زندگی کے جو ہی شام کے باہر پہنچے حاکے میں شام نے ہی شام تھا اس نے تیر اندازی کا مقابلہ رکھا ہوا تھا لوگ تیر اندازی کر رہے تھے ان کو پتا چلا کہ معصومین علیہ مسلم کے چہرے کا جو نور ہے وہ کبھی نہیں چھکتا کہ امام آگئے ہیں اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ امام کو بلا کے لاؤ سرکار گئے سلام دعا کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو فقط اس مقصد کے لئے بلایا ہے ہماری تیر اندازی ہو رہی ہے آپ بھی تیر چلائیں اور ہمارے چھٹے امام بھی مولا کے ساتھ موجود تھے تو سرکار نے فرمایا کافی عرصہ ہو گئے ہے میں نے کبھی تیر نہیں چلایا میں تیر نہیں چلاتا کہتا ہے نہیں ضروری ہے لا بدہ منظل کوئی چارہ ہی نہیں ہے آپ تیر چلائیں تو سرکار نے فرمایا پھر مجھے کمان دو اور تیر دو کتنے تیر چلانے ہیں اس نے کہا ساتھ ساتھ تیر ہم چلا رہے ہیں کہ نشانے میں کسی کا لگتا ہے کسی کا ایک لگتا ہے نشانے پہ کسی کے دو لگتے ہیں اور اکثر کے خطا جا رہے ہیں دو سے زیادہ کسی کے نشانے پہ نہیں لگے میرے مولا نے انہی کی کمان انہی کے تیر تیر رکھا ذہنے اور کمان کو کھنچا جب تیر چھوڑا تو وہ نشانے پہ لگا سرکار نے فرمایا دوسرا تیر بھی مجھے دو جو دوسرا تیر میرے مولا نے چھوڑا تو وہ پہلے تیر میں پہوست ہو گیا سرکار نے فرمایا تیسرا تیر دو جب تیسرا چھوڑا تو وہ دوسرے میں پہوست ہو گیا جب چوتھا چھوڑا تو وہ تیسرے میں پہوست ہو گیا اب جب پانچوں میں چھوڑا تو وہ چوتھے میں پہوست ہو گیا جب چھٹا چھوڑا تو وہ پانچوں میں پہوست ہو گیا جب ساتوں میں چھوڑا تو وہ چھٹے میں پہوست ہو گیا سارے فبوہت اللہ دی کفر مبعوت ہو گئے یہ کیا ہو گیا ہے شامبال نے کہا ایسا تیر انداز ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا آپ کون ہیں کیسے تیر چلا رہے ہیں کہ تیر میں تیر پہوست ہوگا ہے معصوم نے مسکر آ کے فرمایا جب بندوں کے ہاتھ تیر چھوڑتے ہیں کوئی نشانے پہ لگتا ہے کوئی خجاہ ہوتا ہے جب اللہ کا ہاتھ تیر چھوڑتا ہے تو ایسے لگتے ہیں جیسے میں نے مار کے دکھائے ہیں سلامت رہو مولا امیر اور مومنین کے ہاتھ میں لیوہ الحمد ہوگا لیوہ الحمد کا نام سنو ہوا ہے حمد والا پرچم حمد والا عالم اس کا نام ہے اور جیسے اس میں ستون ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ اب مولا اکینات کے ہاتھ میں وہ پرچم ہوگا کمال یہ ہے کہ وہ مشرق سے مغرب تک لہرہ جائے گا مشرق سے لے کر مغرب تک وہ لہرہے گا اب مومن بھی ساتھ کھڑا ہے منافق بھی کھڑا ہے مشرق بھی کھڑا ہے اہل بلا بھی کھڑا ہے کمال ہے اس پرچم کا مولا اکینات علی بادشاہ کے ہاتھ میں وہ ہوگا پرچم اور مولا اکینات جب اسے اٹھائیں گے وہ اس کا پریڑا لہرائے گا تو اس کے بعد اس کا موجزہ نظر آئے گا اب یہاں مومن کھڑا ہے یہاں مشرق کھڑا ہے تو اس کا سایہ مومن کے سر پہ ہوگا منافق کے سر پہ نہیں ہوگا وہ کہیں گے ہم سایہ سے محروم کیوں ہیں مولا اکینات آباز دے کے کہیں گے انہوں نے مجھے ولی مانا تھا تم نے جو انکار کیا ہے سلامت رہو ابھی پڑھنا ہے کہ میں صاحب پڑھیں دے رہے ابھی نیدام کو پڑھیں گے بلاہ پھر آپ تھکاوٹ کا مظاہرہ نہ کریں میں پڑھ رہا ہوں آپ کا حدود بارہ بجے تک پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ مل کے مل کے نعرہ حیدری 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 سلامت رہو باکرامت رہو مولا اکینات علی ابن ابی طالب نے پہچان لینا ہے دور سے کہ یہ ہمارا ہے یہ غیر ہے یہ ہمارا حبدار ہے تو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اعلان کریں گے فرمائیں کہ جہنم یہ تیرا آ رہا ہے جنت سے کہیں یہ میرا ہے اس کا اعترام بھی کرنا ہے اس کا استقبال بھی کرنا ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے خدا بند عالم نے جنت عطا کرنی ہے چاہے کوئی جتنا بڑا آدمی کیوں نہیں جب تک علی کا حبدار نہیں بنے گا جنت کی خوشگو سے محروم رہے گا مولا پاک آپ کی تفیقہ میں اضافہ فرمائے عزت جو بڑی تھی مصیبت ہی بڑی تھی غریب زہرہ کے مسائب کے چند لولے جس کے سارے مارے گئے اکیلا بچ گیا غریب حسین شرمال کے نہ رویا کرو میں ہر میلس میں عرض کرتا ہوں جیسے ہمیں اپنوں کا احساس ہوتا ہے ہمارے نبی کو بھی پیاری تنا ہی تھا حسین سے جناب سیدہ ظہرہ بی بی اگر غریب حسین کا ایک بار بھی ٹوٹ جاتا تھا تو بی بی سارا سارا دن روتی رہی تھی رونے والوں عالم غریبت حسین کا جنگ فرما رہے ہیں آواز نے قدرت آئی حسین جلال نہیں اب صبر دکھاؤ میرے مولا نے کلمہ اس تر جا پڑھا فرمایا اِنَّا لِلَّهَ وَإِنَّا ہی رہ رہا دے اپنے باب آمیر کی ظلفکار کو نیام میں بند کیا مرتجز کو چھوڑ دیا مرتجز مولا کی پیچھے پیچھے آ رہا ہے اللہ دارو عامیر اس میں میں عرض کرتا ہوں دعا مانگا کرو کیونکہ کسی کا بچ جائے حسین کا بچہ جو کوئی نہیں رونے والوں شبیہ ذلجنہ کی برامدگی اے لا پروہی نہ کرو میں عرض کرتا ہوں فضائل آپ جس طرح سنتے ہیں لیکن مسائل در غریب بن کے سنا کریں حسین مظلوم کی دکھیاری امہ کو پرسا دیا کریں تاکہ محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی ہم سے راضی ہو کے جائے آ رہے ہیں کہ خیام میں جا کے ویدہ کرو ممتانوالو غور سے سماعت فرمانا حسین کی شہادت نہیں شہادت عزمہ ہے کیونکہ سید و شہدہ ہیں حسین اس لیے معصومین علیہ السلام کی زبانی امام حسین دادشاہ کی شہادت نہیں بلکہ شہادت عزمہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں ارادہ کر رہا تھا کہ پردہ داروں سے جا کے ویدہ کروں اور اس کے بعد شہادت عزمہ کے لیے تیار ہو جائے جو جملہ میں نے کہا ہے دعا مانگا کرو کوئی کسی کا بچ جائے حسین کا بچ جو کوئی نہیں کہا ہے رونے والوں ایک بہت بڑا ظالم ہے جس کا نام ہے سالب الباہ زبیدی ملعون اس نے ایک بہت بڑا نیلہ اٹھایا اور ایستہ ایستہ چلتا ہوا غریب حسین کے قریب آیا میں نے اس لیے کہا تھا کہ دعا مانگا کرو کوئی کسی کا بچ جائے اس ملعون اے حضل نے وہ نیلہ غریب دارہ کے پہلے ہوئے مارا حسین بادشاہ گرم رید پہ گر پڑے کافی دیر تڑکتے رہے تڑکتے رہے بڑی مشکل سے پہلے اسے نیلہ نکالا ایسا سی آوال میں کہا ابباد دیکھ تیرے جانے کے بعد میں غریب ہوں مولا آپ کا پرس و مندور و مقبول فرمائے لا پرواہی نہ کیا کرو میرے مولا کا فرمان ہے ہمارے مسائب کے بلند آلار سے رہا کرو مولا تو آگا آپ کو جلائق ہے دے رونے والوں غریب دارہ تڑک رہے ہیں بڑی مشکل سے نیلہ نکالا ایسا سی آوال میں کہا ابباد تیرے جانے کے بعد میں غریب ہو گیا ہوں رونے والے قیامت سے بڑا مسائب اب عالم غربت ہے غریب زہرہ نے اپنے سر سے پھٹا ہوا امام عودارہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا آدھا حصہ کمر کے ساتھ بطور پٹی بانا ہتھیلیاں ٹیک کے کھڑے ہو گئے اور رونے والوں اس کے بعد میرے مولا کی موں سے نکلا امم امم ہم تو کہتے ہیں کوئی تکلیف ہو امم لیکن حسین مظلوم کے دہنے تل سے کونسا جملادہ ہوا رو کے فرماتے ہیں او میری جخمی امم اور میری جخمی پہلوالی امم امم تیرے مسائب کی وراثت بھی مجھے مل گئی اور تیرے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا میرے پہلو پہ نیدہ مارا گیا ہے امم تیرے اور میرے مسائب میں فرق ہے آپ کو سنبھالنے والی امم فیضہ موجود تھی اور مجھے سنبھالنے والے سارے شہید ہو گئے مولا آپ کا پرسہ منظور و مقبول فرمائے رونے والو ابھی بھی میرے مولا آ رہے ہیں خیام کی طرح کہ جا کے پرداداروں سے آخری ویلہ کرلوں رونے والو قیامت سے بڑا مسائب جو ہی خیام کے قریب پہنچے ایک اور ظالم ہے حرامی ابن حرامی اس کا نام ہے ابو ایوب غنوی اس مولانے اللہ غریب حسین کو تیر مارا جو آپ سنتے ہو حسین کی پیشانی پہ لگا لیکن یہ روایت سچی ہے لیکن پوری آپ تک نہیں پہنچائی جاتی وہ ظالم خود روایت کرتا ہے جو تیر میں نے غریب زہرہ کو مارا تھا اس کا وزن پورے دس سے تھا اور اس کے تین پھل تھے آپ کو حسین کی مظلومیت پہ رونا نہیں آ رہا رونے والو دعا مانگا کرو کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنٹے اور رونے والو محمد مصفادہ نوازہ غریب زہرہ توش رسالت کا سوار حسین پردیسی حسین اللہ راسی حسین لاشے اٹھا اٹھا تھا تھکا حسین تین دل کا بھوک اور پیاسا حسین یہ ملون روایت کرتا ہے جو تیر میں نے حسین کو مارا اس کا وزن پورے دس سین تھا اس کے تین پھل تھے ایک پھل حسین کی پیشانی میں لگا ایک حسین کے حلق میں لگا ایک حسین کے سینے میں لگا اور رونے والو غریب زہرہ زمین پہ گرے بڑی مشکل سے تیر نکالا جس طرح جناب علی ایک حسین کڑی الجوان کے سینے سے برچھی نکالی اسی طرح یہ تیر نکالا رونے والو خیام مصفادہ جب تیر نکالا اس کے بعد روکے فرمایا میرے پرداداروں میں آخری سلام اور پردادار خیام کے دروازے کی طرف دولے بی بیوں میں کا آخری سہرہ ہے بغیر ویدہ کیے جا رہا ہے علی کی آلیہ بیٹے نے لوکے فرمایا حسین کوئی ناراضگی ہے تو یتیم سمجھ کے مجھے معاف کر دے میں وہی تیری پہنوں جب میری جوڑی اتری ہے میں نے کاف پڑی رہنے دے اگر مقدر ہے تو تک نہ ہو گئے گے لیکن تو لاشے نہ اٹھا جتنی دیر تو نے لاشے اٹھانے پہ لگانی ہے حسین بھئی انگرے سامنے بیٹھا رہے میں تیرے چہرے کی زیارت کروں فرماتی ہے اندر آجاؤ غریب زیار آنے رہو کے فرمایا میری مجبوریاں ہیں مجبوریوں کا نام آیا ہماری بھی مجبوریاں ہیں شاید ہم نہیں رو سکتے اللہ ماندے ہمارا اپنا کوئی مر جائے ہماری دھاڑیں بلند ہوتی ہیں یہ غریب حسین کو غریب نہ ہونے دینا آواز بلند کر کے کہنا کاش ہم کربلا میں ہوتے اور تیرا صدقہ بن کے چلے جاتے رونے والوں بی بی نے فرمایا کونسی مجبوریاں مولا فرماتے ہیں میرے بدن پر لا دادا یخم ہے اور کوئی پردادار میری حالت دے کر مر نہ جائے اس کے بعد بی بی نے فرمایا اندر آن میری چادر موجود ہے تیرے بدن پر پٹیاں رکھتی ہوں حسین نے رو کے فرمایا پٹی رکھنے کے لیے طبیب کی ضرورت ہوتی ہے علی کی آلیہ بیٹی نے رو کے فرمایا نہ آپ رو نہ مجھے رولا بھئیہ حسین آپ کو علم نہیں میں سات سال کی تھی امت نے پٹیاں رکھنا سکھا دیا کبھی امہ شہرہ کے زخمی پہلوں پہ پٹی رکھی کبھی بابا امیر کے زخمی سر پہ پٹی رکھی کبھی حسن و عطبہ کے جنالے سے تیر مکالے اور تُو نے کفن تبدیل کیا اور میں نے پٹیاں رکھی رونے والوں کربلا کا غریب حسین خیام میں داخل ہو گیا بی بیوں نے عالم دیکھا کوئی کہتی ہے کہ آگر باتا کوئی کہتی ہے کہ آگر کس میں تھا کوئی کہتی ہے برباد مدینہ کوئی کہتی ہے فیران مدینہ اور رونے والوں حسین نے ویدہ کیا ختم کرنے لگا ہوں آپ کو زیادہ دیر زحمت نہیں دینی بلکل ختم کرنے لگا ہوں رونے والوں میرے مولا نے ویدہ فرما لیا اس کے بعد میرے مولا مرتجل کے قریب آئے جو ہی مرتجل کے قریب آئے حسین کو کوئی وقت یاد آ گیا حسین نے اپنے آپ کو پندیوں پہ اٹھایا چٹی المیدان کی طرح مو کر کے کہا اینل ابباس وائن علیہ امیل اکبار ابباس کہاں سو گئے علی اکبر کہاں چلے گئے آؤ دیکھو مجھے گھوڑے پہ سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے تو تمام پرداداروں نے رکابیں پکڑی علیہ بی بی نے رکاب تھامی فرمایا آج میں بہن بن کے نہیں ابباس بن کے سوار کرانے والا ہوں رونے والوں ابباس کا نام آیا بی بی آلیہ نے رو کے فرمایا ابھی تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے پہرے دینے پڑیں گے اور میں پہرے دینے ہیں آپ آئیں میں سوار کرانے والا ہوں غریب حسین نے رو کے فرمایا بہنا میرا مرتجز کے ساتھ معہدہ ہے معہدے کا نام آیا مرتجز نے اپنا پہلوں زمین پر ٹیک لیا رونے والوں حسین سوار نہیں ہوئے بلکہ اس کے چہرے کی طرف آ کے کہتے ہیں مجھے پہچان میں غریب زہرہ حسین ہوں جسے آپ ہی سوار کرا رہے ہو تھوڑی دیر کے بعد مقتل میں اتارنا پڑے گا اور رونے والوں مرتجز نے کہا میرا وعدہ ہے مجھے وہ وقت یاد ہے جب تیری اممہ سہرہ کی چادر تطہیر پہ میں نے جو کھائے تھے اور رونے والوں لے کے آیا حسین ملوم کو حسین شہید ہو گئے جب یہ واپس حیام میں آیا اس کی پاگے کتی ہوئی زیر ڈھلکی ہوئی اور جو ہی بیدیوں نے دیکھا رو کے فرماتی ہیں معصومہ اور تیرے بابا کی سواری آگئی اور تیرے بابا نہیں آئے اور تیرے بابا مارے گئے اور تیرے بابا شہید ہو گئے اور تیرے کو غریب حسین کے گھولے کی شبی ماتا مہ سین ماتا مہ سین